کہ میدانِ کارزار میں آ کر ایک قاقہ قبطالِ باطل کرنا یہ دپٹے والی محلاؤں کا کام نہیں ہے اصل میں بات یہ تھی کہ یہ عالی حوال کا نام لے رہے تھے ان کو معلوم تھا ہم نے تحمیدِ ایمان پڑھی تو رد وحابیہ ہوگا ہم نے فتح و رضبیہ پڑھی تو رد وحابیہ ہوگا ہم نے علکہ قبط شعبیہ پڑھی تو رد وحابیہ ہوگا ہم نے حدائقِ بخشیت پڑھی تو رد وحابیہ ہوگا اور ہمیں رد وحابیہ نہیں کرنا ہے کہ یہ ماد اللہ اور میں بارہا اُر سے مقبولی کے اندر بھی کئی جگہ فتح و رضبیہ نبی جل دکھا چکا ہوں جو رد وحابیہ سے منع کرے روکے پابندی لگائے وہ خبیص شیطان ہے تو ان کو ان کو اصل میں مجاہیدینِ سنیت کی فوج نہیں بنا رہا تھی ان کو مہیلہ سنگلہ بنا رہا تھا اور اگر یہ سچائی نہیں ہے تو مجھے بتائیے تمہارے کتنے اس سنگلن میں جوائن کر لے گئے لیکن ہمارا الحمدللہ رضا والا ایک امام ہی اپنے شہر مولے کی وحابیت کو ہلا دیتا ہے اور اس کے بعد دادا گیری یہ خدمت علماء کی پسینہ علماء کا محنت علماء کی مہر ان کے اببا کی لوگوں میں پھیلانا عام کرنا علماء نے کیا کیا کتاب جس نے اپنی تحریر میں لکھ دیا ہو علماء ایک مقدس پتھر ہے چومو اور نکل جاؤ بے شمار مقامات کی تفصیل کی جائے تو ان کی کتابوں سے علماء حق کی بے عدبی کی پوری طرح سے سرحد بھی ہے اور کہیں کہیں اشارتن بھی ہے اور آپ کے سامنے علاہ السرکار کے بارے میں جو علماء جانتے ہیں انہوں نے بارہا آپ کو بتایا کہ علماء کی توہین بانیت علم و ولایت یہ کفر ہے یہاں تک کہ اگر ان سے بے وجہ بھی بغض و اناد ہے تو علماء فرماتے ہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو کہ یہ ماد اللہ رب العالم سوچنے کی بات ہے اب یہ مہیلہ سنگتن سے پوچھئے کہ تم نے بھوپال میں کتنے سننی بنائے تمہاری مہیلاؤں نے وہ اٹارسی میں کیا کیا سنو یہ تمہارا مہیلہ سنگتن تم کو مبارک ہو اور مفتی آزم کا قلم ہم غلاموں کو مبارک ہو سبحان اللہ شیرِ رضا کا جلال اور جذبہ ہم سنیوں کو مبارک ہو بمبئی والوں کی جب بات آئی حضورِ مفتی آزم رضی اللہ تعالیٰ اپنے قلم پاک سے خط موجود ہے لکھتے ہیں اے بمبئی والوں اگر چاہتے ہو سنیت کا پرچم لہر آئے سنیت میں وہ دن پھر پلت کر آئیں وہ لوٹ کر آئیں وہ باگ وہ چمن لیلہ آتا ہوا نظر آئے تو بولاؤ شیرِ رضا کو اور کراؤ گلی گلی تقریح اور جل سے کراؤں دے سبحان اللہ سبحان اللہ ہی ہے ہی ہے